ڈلی کا مہرولی علاقہ آج کل چرچہ میں ہے وجہ ہے لیوین میں رہ رہی ایک لڑکی کی درندگی سے ہوئی ہتیا چھے مہینے بعد سامنے آئے اس ماملے نے سارے دیش کو چونکا دیا ہے سب غصے میں ہیں اور غصے کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہا ہے نفرت کا کھیل جو مہرولی سے میڈیا چینلز تک اور میڈیا چینلز سے آپ کے گھروں تک پھیل رہی ہے اس گھٹنا کے بعد لوجہاد، مورل پولیسنگ، سنسکاروں کی بات کی جا رہی ہے مہلاؤں کے خلاف ہوتی گھرے لوہنسا کی اسی پر بات کریں گے آج نیوز کلک ڈیکوٹس کے اس ویڈیو میں آفتاب امین پونہ والا اور شدہ مدان والکر میڈ ٹونٹیز کے دو لوگوں کے ابیوزیو ریلیشنشپ کا انت شدہ کی موت سے ہوا آفتاب نے اٹھارہ مئی کو شدہ کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی تھی اور اس کے بعد اس کے پیتیس ٹکڑے کر کے مہرولی کے جنگلوں میں پھیک دیا تھا گھٹنا درندگی سے بھری ہوئی ہے اور اس کی سزا قانون کے مطابق اور جلد سے جلد ملنی ہی چاہیے پر کیا آپ بھی گھٹنا کی درندگی سے زیادہ آروپی کے نام کے بارے میں سوچ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈری منتری گریراش سنگھ نے اس گھٹنا کے بعد سب سے پہلے لف جہاد کی بات کر ڈالی آپ اپنے واتس ایپ سٹیٹس بھی بھی دیکھیں گے تو آپ کو یہ باتیں عام طور پر لکھی ہوئی نظر آ ہی جائیں گی اس نرشنس ہتیا کے بعد ایک پورا کیمپین مین سٹریم میڈیا چینل سے لے کر سوشل میڈیا تک چل رہا ہے جو لڑکیوں کی مورل پولیسنگ کل رہا ہے لوگ یہ تک لکھ رہے ہیں کہ جس لڑکی نے اپنے باتا پتا کی بات نہیں مانی اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا مائلاؤں کے ساتھ ہوتی اور لگاتار بڑھتی ہنسا مردو دوارہ کی جاتی ہے ہندو مرد یا مسلمان مردو دوارہ نہیں کہنے کا مطلب بس یہی ہے کہ مہرولی کی گھٹنا کو تتھا کتھت لف جہاد بتانا اچت اسی لیے نہیں ہے کیونکہ تمام دھرم کے مرد تمام دھرم کی محلاؤں کے ساتھ ہنسا کرتے ہیں کر رہے ہیں میں آپ کو کچھ آنکڑے بتانا چاہتا ہوں انسی آر بی کے آنکڑوں کے انسار دوہزار اکیس میں چار لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو اٹھتر ماملے محلاؤں کے خلاف ہنسا کے دلچ ہوئے تھے انسی آر بی کی اسی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ محلاؤں کے خلاف ہنسا یا ریپ کے ماملوں میں پیڑت زیادہ تر ماملوں میں آروپی سے پرچت ہوتی ہیں قریب ستانبے پرتشت ریپ کے ماملوں میں جو اپرادی تھا وہ پیڑتہ کو جانتا تھا یعنی انجان نہیں تھا وہیں اٹھائیس ہزار ایک سو سیتالیس یا کہیں نواسی پرتشت ماملوں میں تو اپرادی کوئی دوست آن لائن یا آف لائن محرولی کی جو گھٹنا ہے اس میں یہ کپل تین سال سے رشتے میں تھے لڑکی کی اپنے پریوار والوں سے بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ انٹر فیتھ رشتہ ان کی مرضی کے خلاف تھا اٹھارہ مائی کو لڑکی کی ہتیا ہو گئی تھی اور نومبر تک ان کے پریوار کو پتا نہیں تھا پتا تب چلا جب کسی دوست نے بتایا کہ نمبر کافی وقت سے نوٹ ریچیبل ہے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ گھرے لو ہنسا کے ماملوں میں ہتیا سے پہلے ہنسا کا ایک دور ہوتا ہے وہی ہنسا ہوتی ہے جسے ہم اپنی کھڑکیوں سے سنتے تو ہیں دیکھتے بھی ہیں مگر سن کر کھڑکی بند کر لیتے ہیں شادی شدہ مہلائیں کئی سالوں تک اس ہنسا کو جھیلتی رہتی ہیں مگر پتی سے الگ نہیں ہو پاتی نیشنل فیملی ہیلس سروے پانچ دوہزار بائیس میں بتایا گیا تھا کہ بھارت میں تیس پرتیشت مہلائیں گھرے لو ہنسا کا شکار ہیں اور ان میں سے صرف چودہ پرتیشت مہلائیں ہی ان گھٹناوں کے بارے میں بول پاتی ہیں یا مدد لے پاتی ہیں ایک اور حیران کرنے والا آنکڑا این ایف ایچ ایس فور میں سامنے آیا تھا کہ پیتالیس پرتیشت مہلائیں اور چوالیس پرتیشت مرد یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک مہلہ اپنی ڈیوٹی نہ کرے تو اسے مارنا صحیح ہے اچت ہے مگر آپ دیکھئے کہ اس معاملے کو سنسنی خیز بنانے اور ایک مذہب کو ٹارگیٹ کرنے کے چکر میں جو سب سے اہم باتیں مہلاؤں کی سیفٹی کے لیے ہیں جو ضروری ہیں ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے ہم نے اسے بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جنوادی مہلہ سمیتی کی صدد سے میمونہ سے بات کی ابھی جو کیس سامنے آیا ممبائی کی لڑکی اور ان کا دلی میں جو ان کی نرمہ محتیہ ہوئی بہت ہی سنگین جرم ہے بہت ہی کرور اور بہت ہی گھنونہ کرتے ہیں مطلب جتنی اس کی نندہ کی جائے اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے اور کیا ایک مسلمان لڑکے نے ہے تو اب اس پہ تو جو نفرت پھیلانے والے تتو ہیں ان کو تو موقع مل گیا ایسا نہیں ہے کہ ان کو پہلی بار موقع ملا ہے انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کے انجیکشنز دیش کو وہ وقتن فوقتن لگاتے رہتے ہیں وہ تو جگ ظاہر ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کے اوپر ایک لڑکے نے ظلم کیا اس کو بے رحمی سے مارڈا ایک عورت کے اوپر اس کو اس کو اس کو اس کی طرح نہ دیکھ کر اس کو مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں کہہ کر دیکھا جا رہا ہے ہم نے کل ہی دیکھا اخبار میں تین تین کیس ہوئے ایک آدمی نے ایک عورت کو مار کر اس کا ویڈیو بنا کر اور خود پوسٹ کر رہا ہے اور اس طرح کہ میں گنانا نہیں چاہتی بہت پہلے ایک ہوا تھا تندور کانڈ اس میں تو لڑکا مسلمان نہیں تھا سوال ہے عورتوں کے اوپر ظلم کو منیمائز کر کے سائیڈ لائن کر کے ایک مسلمان لڑکے نے ایک ہندو لڑکی کو پٹا لیا تھا اور اس کا اسے خامیازہ بھگتنا پڑا یہ کہا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس چیز کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے جسے وہ لوگ لب جہاد کا نام دیتے آئے ہیں وہ نام لیا جا رہا ہے اور اصلی مدہ عورتوں کی سرکشہ عورتوں کے اوپر ظلم ہونا یون ہنسا گھرے لو ہنسا ان چیزوں کو سائیڈ لائن کر کے جو چیز غیر ضروری ہے اس غیر ضروری نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کوئی بھی مرد ہو کوئی بھی آدمی ہو کسی بھی عورت کے اوپر اگر ایسا اتیار چار کرتا ہے تو دھرم کا لحاظ نہ کرتے ہوئے لیتا کا دھرم جو بھی ہو اور ظلم کرنے والے کا دھرم جو بھی ہو اس کو پرے رکھ کر ان کے اوپر کیس چلانا چاہیے ان کے اوپر مقدمہ دائر کرنا چاہیے دوشیوں کو سخت سے سخت سزا ملے یہ ہمیں انشور کرنا چاہیے یہ نہ ہو کر ہم لوگ نفرت کے کھیل میں پھر سے دیش کو دوبونے کی جو اپنی گندی مہم ہے اس ہی میں لگے ہوئے نہ اس سے عورتوں کا بھلا ہونے والا ہے نہ اس سے دیش کا بھلا ہونے والا ہے لیکن جن کو دیش سے پیار نہ ہو جن کو عورتوں کی فکر نہ ہو جن کو سماج کو بہتر بنانے کی فکر نہ ہو ان سے آپ امید بھی ایک کیا کر سکتے ہیں مہرولی کی گھٹنا کے بعد ہمیں دس سال تیس سال پرانی گھٹناوں کو یاد کرایا جا رہا ہے مگر اصلی سوال یہی ہے کہ کیا ہم مہلاؤں کے خلاف ہنسہ کو روکنے کے لیے ایک قانون تنتر ایک سماج بنانے میں کامیاب ہو پائے ہیں یا ہم اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ غلطی لڑکی کی ہی تھی ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز کلک ڈاٹ ان ہم کو سبسکرائب کیجئے ہمارا سبسکرپشن لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا شکریہ